رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں تو پچاس سال تک دل کی نسے کمزور نہیں ہوتی نہ دل کا دورہ پڑتا ہے سر پر زیتون کا تیل لگانے سے بال نہیں گرتے علائچی والا پانی چھاتی پر ملا جائے تو زندگی میں کبھی بھی سبز بلغم والی خانسی نہیں لگتی پیشاپ کر کے سونے سے گردے زندگی بھر خراب نہیں ہوتے تل کے تیل سے ناف کی مالش کرنے سے ساری عمر تون بھرتی نہیں ہے سر میں کڑوا تیل ڈالنے سے سر کی جوئے نہیں رہتی اور نہ پیدا ہوتی ہیں رات کو خجور کھانے سے میدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور نہ ہی میدہ خوشک ہوتا ہے بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو کبھی بدن کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی پہانا بھورے رنگ کا آئے تو سمجھ جاؤ تمہارا کھانا ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہو رہا اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے آپ کی نظر کم ہونے لگی ہے صبح نہار مو نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کے کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ آپ کی سماحہ کمزور ہونے لگی ہے فوراں انگلی پر زیتون کا تی لگا کر کانوں میں پھیڑ لیں پیشاب رک رک کر آنے سے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتے پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے میتھی کی روٹی بنا کر دہی سے کھانے سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے گردن کی پیچھے درد اٹھنے لگے تو سمجھ جاؤ آپ کی ریڑ کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے سوتے وقت کمر پر زیتون کے تیل میں پیسا ہوا بادام ڈال کر مالیش کریں جس کے گھر کا رنگ پیلا ہو اس گھر کی دیواروں پر چھپلیاں زیادہ آتی ہیں جس کے گھر کا رنگ بھورا ہو اس گھر میں بلیاں آنا پسند کرتی ہیں روز کا ایک کیرہ کھالیا کرو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی تربوز کا رس پی لینے سے کبھی خون کی بوتن لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی خربوزے کھانے سے کبھی گھردے میں پتری نہیں بنے گی کھانے کے بعد ایک خجور کھانے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے بھوک لگے تو دھنیا کھالیا کرو چربی کبھی بن نہیں پائے گی کیلہ کھایا کرو شہوت میں بے انتہا اضافہ ہوتا رہے گا کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے مہواری کا درد نہیں ہوگا گوبی کا چھلکہ کھانے سے چہرہ ترو تازہ اور خوش باش ہو جاتا ہے چکندر کا چھلکہ چہری پر لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جسم میں زیادہ درد رہتا ہو تو بند گوبی کے پتوں میں چینی ڈال کر کھا لیا کرو صبح صویرے ایک روٹی کھانے سے اسی سال تک انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے رات کو آدھی روٹی کھانے سے سو سال تک تمہارے اندر گھوڑے جیسی جان رہے گی صبح کو نیم گرم پانی پیا جائے تو پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی پیٹ صاف رہتا ہے دوپہر کو زیادہ گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی ہے شام کو بھونے ہوئے چنے کھائے جائیں تو زندگی بھر مردانہ طاقت میں کمی واقع نہیں ہوتی رات کو ٹیمارٹر کھایا جائے تو زندگی بھر دمے کی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گی روز چنے کی دال میں لیمونی چوڑ کر کھانے سے سات دن میں چربی پیگھل جاتی ہے روز گائیں کی دودھ کے ساتھ اکھروٹ کھانے سے ایک ہفتے میں ہی چہرہ سفید ہو جاتا ہے سات دن میں جھوریاں ختم کرنی ہے ایلو ویرا کو کاٹ کر جھوریوں والی جگہ پر لگاؤ سات دن میں موٹاپا ختم کرنا ہے تو روز نیہار مو املی کا شربت پیا کرو دھنیے کے تیل کی گردن کے پیچھے مالش کرنے سے کام کرتے ہوئے کبھی گردن تھکے گی نہیں سخت ہونٹوں کو نردم ملائم کرنا ہے تو ہونٹوں پر گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو حمل بار بار گر جائے تو سوتے وقت انجیر کھایا کرو حمل نہیں گرے گا حمل ٹھہر جائے گا پیشاب نہیں جلن ہوں تو پیشاب سے پہلے پیاس کٹ کر تھوڑا کچھا کھا لیا کرو پیشاب سے ہی آئے گا بیوی کو جلد حاملہ کرنا ہے تو حریصہ کھا کر بیوی کے پاس جایا کرو بیوی جلد حاملہ ہوگی پخانہ سخت آئے تو پخانہ سے پہلے تھوڑے آڑو کھا لیا کرو پخانہ کھل جائے گا پاؤں کے ٹخنوں اور پنجوں میں درد کا علاج شفیت موسلی کا بارک پاوڈر بنا لیں ایک چمچ ایک کب دہی میں ملائیں چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھائیں یہ ہڈگیوں کے درد میں بہت مفید ہیں اور کیلچم کو فوری پورا کرتی ہیں اگر خوشک خانسے کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں خانسی ٹھیک ہو جائے گی سیپ کے جوس سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے فالج کی بیماری ہو تو کجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے آٹے کو گونتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں حاملہ خواتین کافی سے دور رہا کرے اسے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے روٹین سے پیاز کھانے سے چہرے پر جھوریاں نہیں پڑتی کیکر کی لکڑی کا دھوان سونگنے سے سانس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو تربوس کھانے سے گردے کا درد رکھ جاتا ہے ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں سفید پیاس کی چند کترے رات کی وقت ناک میں ڈال کر سونے سے نگی کے دورے نہیں پڑتے کالی مرچے چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اگر شہد کی مکھی کٹ لے تو درد والی جگہ پر ٹوت پیسٹ لگاؤ سوجن نہیں ہوگی جامن ضرور کھایا کرو اسے میدے میں جمع ہونے والے بال گل سٹ جاتے ہیں خواتین خوبصورت بننا چاہتی ہو تو دودھ میں ایک عدد سیپ ڈال کر صبح نہار مو استعمال کریں کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے بال لمبے کرنا چاہتی ہو تو گاجر اور پالکت جوز پیو کبھی کبھی کچھے مونگرے چبانے سے بانچپن کی بیماری نہیں آتی جس پانی میں سبزیاں اُبالیں اسے پانی میں آٹا گھوننے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں اگر چھوٹی چھاتیوں کی وجہ سے شرمیندہ ہیں تو نہار مو ایک ٹیمارٹر کھا لیا کرو کچھ ہی دنوں میں چھاتیاں بڑی ہو جائیں گی کلونجی پر چینی لگا کر چوسنے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے مردانہ طاقت کو نقصان دینے والی غیزائیں زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں میدے سے بنی ہوئی تمام چیزیں تلی ہوئی چیزیں میٹھا زیادہ کھانا چائے زیادہ پینا ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں بینگن کی راک اور چونہ بھگو کر مسوں پر لگانے سے مسے ختم ہو جاتے ہیں کچھے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے کنگی پر لیمو کا پانی لگا کر پالوں پر پھیننے سے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہار مو کلونجی کھائیں دبلی ہو جائیں گی اُبلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دیکچی کو جس پر دودھ اُبالا جائے اس کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں اُبلتے وقت دودھ نہیں گرے گا بچوں کے فیڈر کے نیپل کی سفائی کے لیے نیپل میں دو چھٹکی نمک ڈال کر دس منٹ تک کے لیے رکھ دیں بعد میں گرم پانی سے دھوئیں جمع ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے ایک پیالے میں تھنڈا پانی لے کر نمک مکس کریں اور اس میں گوشت بھی گھو دیں جمع ہوئے گوشت کو